جب کبھی یہ پیغام دیا جاتا کہ قرآن دیکھیں ہمارے اصول دین میں شامل عدل اور ظلم اس کی پلٹی صفت اللہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا محلت ضرور دے سکتا لیکن ظلم برداشت نہیں کر سکتا بڑی بڑی قوموں کی مثال بھی دی اور چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کا تذکرہ بھی کیا پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کو کیا ہوتا جب ہم لفظ ظلم سنتے تو ہمارے ذہن میں فقط پھر آن ہی آتا ہمارے ذہن میں فقط نمرود و شداد ہی آتے ہمارے ذہن میں فقط یزید ہی آتا ہے جبکہ روایتوں میں اسے بھی ظلم کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک داڑھی کو شیف کر رہا اگر کوئی عورت اپنے سر سے ہجاب کو اتار پھیک رہی اگر ایک بندہ مومن صبحوں کی نماز قضا کر کے آ رہا یہ بھی ظلم ہے وہ بھی ظلم ہے بس ہر ایک کی اپنی ہمت اور طاقت اور حوصلے کی بات ہے بلکہ میں نے تو ایک عجیب روایت کتابوں میں دیکھی اور وہ یہ کہ حارون کے مظالم کا تذکرہ ہو رہا ہمارے فروے دین میں ایک اہم ترین فرہ تبر رہا اگر ایک لمحے کے لیے امام روکتے ہیں اس عبادت کرنے والے کو اور کہتے ہیں ہاں مگر اس کا بھی خیال کرنا کہ جتنی طاقت جتنی پاور جتنی بڑی فوج جتنا بڑا ملک حارون کے پاس تھا اگر یہ سب تمہیں مل جاتا تو شاید تم لوگ بھی حارون سے کم نہ ہوتے اس سے زیادہ ہی ہوتے ہمارے پاس کتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہمارا فیصلہ ہوتا یہی